شکر اللہ کے جزات اللہ مہموانا اللہ پتہ صاحب نے اپنے نوراندی اموائز کو سکنیز فرمایا اور اللہ کے زیادہ علم دلالہ نے بہت بھی ساموار ایسا ہواہ ایسا ہواہ ایسا ہواہ ایک ٹھیک بات ایک ہار دور کے بیچے ہاتھ مانے کے بیچے اصل دلال نکل جی رہی ہو جس کسا چلتا رہا ہے بلائی پت پاسے رہا گی لوگ نمودہ دل دوا نقل لوگ کر دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے بیچی ہو بھی گیا مسائلہ قضاب اس قسم دے لوگ ایدر مسائلہ پنجاب بھی آ گیا پھر انگریز نے پیدا کر دیتا دعویٰ کی تنگو بولدہ اس قسم دے لوگ ہوتے رہے دیں لیکن یہ لوگ فصلی کم مدع فصلی بٹے رہے ہوتے رہے چوئی چوہتے ہیں آگئے لیکن جب یہ صحیح آستان ہے وہ سویسلہ انجھے جاری اُساری رہنے ہیں ایک سو چونہ ساتھ ہیں ہو گئے ہیں یہ سوکا پسیانشیدہ آستانہ بھی لو کونسے چیزدہ بھی لو معاشی کا بھی لو سرسلہ جاری اُساری اور لوگ آ رہے ہیں فیاضہ اصل کر رہے ہیں ساتھے علاقے دے بھی بہت بڑے آلم شاہر اور مفتی سانگ قاضی سانگ رئیس بھی سانگ شہر حبال اللہ صاحب چاہے گمر آئے بڑی بڑی دوروں لوگ آگے فتویہ اصل کر دے سانگ کہ بعض اپناتا سا بھی ہوں دا سی تو فتویہ لینے آگیا بندہ کہ مسئلہ نہیں ہو رہے ہیں گرہ پہلی دے اندے بیچ یہ دا بہتی جو آپ دیاں ہونے وہ اندے نہیں کہ ایسے وقت دے بیچ جہتو کسے مسئلہ جگرہ پیدا ہو جاندی سی کون مشکل آ جاندی سی کہ میں چھوڑی شیطہ رہ کردہ ہوں دا یہاں سے مسئلہ را چال ہو جاندہ سی کہ یہاں کدھے کدھے تھے یہاں سے آگے فاتحہ پڑھنے دے بھاگ ترباشی دے بینا دے بسنا ہوسی را ہے یہ فیض ہونڈا ہے یہ تصرف ہونڈا ہے بزرگانہ حاجہ کمودین صاحب دے انہوں نے واقعہ سنایا وہ مرید نے پکاریا کہ آپ کو پکارتے پہنچ گئے یہاں لوگاں تھے کہ میں مولی چیزہ نے ایک پانے میں چیزے ویچ گئی ہے واقعہ پہلے نے اولیانہ بھی چیزہ نے اکرامتہ آسل بن برکھیادہ واقعہ لگیا حدیثہ ویچ گئی چیزہ موجود نے اور شاید آسی لوگ بھی ویہتے لگیا آیا سندے لگیا آیا اینی شاید آسی بھی چیز دے اکرامتہ مکھیاں بزرگانہ دار دور دے بچ برکت پیدا ہوندہ واقعہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنانے آرہا ہے اسی برکت پیدا کرنے آرہا ہے حاجہ محمد عمین صاحب دے واقعہ بڑا مشہور ایک برکت آرہا ہے ایک دفعہ شاید بعض لوگوں نے پتا ہے یاد آویدہ سنے آویدہ اے زمین آپ کی حضور محمد عمین صاحب دے دبر آئی آج کل دے موسم کنک دا کہ مانگ لئی آپ نے کنک پڑھنے واستے اے واقعہ اس بندے نے سنایا جیڑا بندہ اس وقت چھوٹا سی بچہ سی تھٹے پاہر دا کہ وہ کہہ رہا کہ میں چکوریشی پڑھتا ہوں دا سا او اس پر خجا صاحب نے کنک پڑھنے واستے مانگ لئے تو بڑھے رہے جیڑا پتا نکلے تاکلی لیا کہ کتے جانا دی خجا صاحب دے جائے جو جیڑا بھی نکلے اوہتے سیدھا پہنچے دبنی جانا دی خجا صاحب دے کنک پڑھنے لوگ کافی لوگ کٹھے ہوگے دو پہر دا وقت ہویا دی خجا صاحب نکلے پنڈو نال کریا طالب علم لے ایک نے جوا چکے یا سالنگواز دے ایک نے چھے چکی روٹیاں آ رہی ایک نے کڑا چکے ہاں لسیدہ وہ تھے جہاں کے چھاویں راکھ دیتی باز لوگ بے کے اسن لاب پہنے دیکھو چھے کنے ہاں ایک نے خجا صاحب نے کی رہ گیا آگے ایک نے روٹیاں دی ایک دولا لسیدہ ایک جڑی ہے جڑی ہے وہ تولیوں دیدار یہ لے کے آگے باز لوگ جڑے سمجدار چپ کر رہے ہیں خجا صاحب نے چیزہ راکھ کے اوہتے اپنی چاہترکتا دی ہوتاں مدنوے لیٹی راگیتی ایک بندہ جڑا ہے وہ دار دن بے آجائے ایک بندہ جڑا ہے وہ روٹیاں دن بے آجائے ایک بندہ جڑا ہے وہ لسیدہ بے آجائے ہارے بندے جنہیں بندی ہوتے مجھو سارے ایک ایک دولی دال دی ایک ایک روٹی ایک روپیالہ لسیدہ دیں گیا وہ جس بندے واقعہ سنا یعطا ہے میری روٹی زیدہ لسیدہ لگی وہ بچہ نے اسے وہاں سے وہاں سے وہاں سے میں بچہ ساتھ چوتا گیا پرداز ہے وہ پاک دیندے کے دیندے کے دیندے کے سارے بندے کھا رہے ہیں ایشیدہ وقت ہو گیا خالیہ صاحب نے چادر شیکل ہے آپ فرما لے میں جا کے نماز پڑھنے ہی پڑھنے ہی پڑھنے ہی پھر کسی یہ ترہوے تالہ بھی نہیں رہے گئے ہونا کسی روٹی کھا کے پانڑے لائے گیا آجائے وہ بندہ کہاں لگا کہ خالیہ صاحب نے چادر لائے لیے تو وہاں واپس آگے عزید ترہوے مدے سا دیکھیں آپ پچھے ترہی روٹیاں بہنی ہیں ترہی پہلے لسیدے پہلے ترہی نہیں آگے کوئی فرکت ہونگی ہے یہ اس قسم دے بیش پر راقیات اور بھی ہیں وقت بھی کمی ہیں اللہ نے فضل کرم دینا مالانا بشیرہ مسعہ تشریف فرمانے سید شمیرہ مشاہ تشریف فرمانے بیان فرمانے نیا جوش نیا ولولہ نیا انتلاب آیا آپ آئے دنباری میں فرد شباب آئے انہوں نے زہرش کرنا صوفی بشیر آمن صاحب صوفی بشیر آمن صاحب صوفی بشیر آمن صاحب مکلام پیش کر دینے گنات پیش کر دینے صوفی چیز ہوں نے کوئی نہیں ساکتا ڈاکٹرہ نے وہایا ہوں نے بھوڑا ڈاکٹرہ یہ مباد کچھا ہے یہ پاک لیتا ہے آپریشن ہو سکتا ہے بغیر پاکے لیپریشن یہ کچھا ہوں وہایا دے انہوں نے پاکے لیپریشن نہیں ہو سکتا انہوں نے دیت مقرب کر دیتی کہ دس دن دے بعد آبے مواد چھیک ہو جائے دا پاکے جائے دا اوہ دے بعد وڑا پیشن کیتا جائے موسیقی موسیقی اوہ دے بعد وڑا پاکے لیپریشن نہیں ہو سکتا ہے موسیقی اوہ دے بعد وڑا پاکے لیپریشن نہیں ہو سکتا ہے کافتاً مشید و نسیرا ودایاً إلى اللہ پہ اذنی وصراجاً مدیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فلکران الوجید والفرقان الحبیم فللہ العزت و لرسوله و لبیر محبیم وناکن المنافقی لنا یعالا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول نبی کریم ونخنو علی ذالک اللہ من السائحین والشاہرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اصلاف وثمار ملائکتہو یسلون علی اصلاف وثمار ملائکتہو یسلون علی یہ ان کی قرم نوازی ہے یہ ان کی قرم نوازی ہے جو میری نظر میں رہتے ہیں یہ ان کی قرم نوازی ہے جو میری نظر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے ہیں کعبے کی زیارت کرنے سے حق دار جنت کا بنتے ہیں کعبے کی زیارت کرنے سے حق دار جنت کا بنتے ہیں اللہ ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں اللہ ان کو پھر ہمیں کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں اللہ ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں اللہ ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہے شریعت حضور قبلہ صاحبزادہ ایوالا شان قبلہ صاحبزادہ پیر محمد یوسف صاحب زیبہ آستانہ لیا چکونی شریکی پیر طریقت رہبر شریعت بخر سعداد حضور قبلہ پیر سید شبیر آمد شاہ صاحب زیالوی دیگر مشاہد اعظام علماء اکرام محفل جس طرح تسی سمجھ دے ہو سلامہ عرص مقدس حضور خاجہ خاجگان پیر طریقت حضور قبلہ خاجہ محمد حضور قبلہ تعالی علیہ اور خاجہ محمد حضور صاحب عرص پاک دی محفل اس محفل دے اندر تسی کے میں سارے بل گئے حضور قادی خدمت اندر نظرانہ عقیدت ٹیس کرنے باستے اکٹھے بڑے ہیں میں اس سمجھ دا کہ میں اس قابل نہیں ہوں اتنے بڑے دربار دیتے ہیں اس محفل ویٹس الہ حسنیت سامنے میں کچھ عرض کرنے دے جورت کرانے ہیں لیکن اے بھی سمجھ دا کہ کہ یہ سب تمہارا کرم ہے کہ آپ اب تک بنی ہوئی ہے انہ دی نگاہ کرم ہے انہ دا عطا کرتے ہی انہ دی کچھ ہونا ہے حکمدی تعمیر کردے ہیں تھوڑی دیر وستے جنگ باتاں عرض کرنیہ نے خال کے قینات حق بات بیان کرند بات سن سنا کے سعید عقیدہ رکھے عرض کردے ہیں میرے دوستو میں ہر سال اس پرس پاک دے حادری ہندی ہے تاب عدی عباد عدی انہ دی شفقت ہے کہ میں اکنالہ قادمی تعلق پر لکھ جائے حکم فرما دیں اور کچھ میرا تعلق بھی اس طرح دے نسبت بھی اس طرح دیئے کہ میرا اپنے ہی دل کردہ ہے میں زیارت وستے حادر ہو جاؤں ہاں رات بڑی دور ایک جگہ سا اتھو چل کے صبح اس وقت حادر ہویا اور سفر بھی موٹر سیکل نہ کیتا ہے حالے تک میری سردی نہیں اتری لیکن تُس ہی حالے ٹھنڈے نظر آ رہے ہو تُس ہی تے دوپوں میں جو بیٹھے ہو نا اچھی کہا تو سبحان اللہ سبحان اللہ در اضاو کدھا لاکھو نا سبحان اللہ دربار شریک دے آئے ہو خالی تینا نہ جاؤ اچھی آپ کو سبحان اللہ دیکھا اس واسطے کے ہے کہ جب سبحان اللہ کھو گئے نا دے اللہ تعالی ایک دوباری سبحان اللہ آپ کھڑ دے بدلے اللہ تعالی اور اندبے نیکی عطا فرما دے اچھی خالی تے نہیں نہ جاؤ میں ارد کرتا انہاں ساتھے پسنے سال دو تین سالوں کے میں یوسف شاہ صاحب شریف لائے گئے انہاں تکریر فرمائیں گا کہ آئے ہو تے خالی نہ جاؤیا جو جب وہ فارغ ہوئے ناں تے انہاں یہ جتیاں غائب سکتا ہے شارہ نہیں ہیں انہاں کہا میری جتی کے اندر جئے انہاں کہ شاہ جی آ پہ جے کہا جے کھانی نہ جاؤ جائے یہ نہیں سواب لے جاناں کہ اچھی آکو سبحان اللہ میں قرآن مجید فرقان حمید تھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ پاک نے اس آیت اندر انہا استید ذکر فرمایا فرمایا وَلِلَّاہِ الْعِزَّدُ عِزَّدْ عِزَّدْ اللہ وَاسْتِ اِلَّاہِ الْعِزَّدْ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عِزَّدہ ذکر کیتا ہے فرمایا وَلِلْرَسُولِهِ تَنَا لِهِ عِزَّدْ اللہ دے رسول واسْتِ وَلِلْمُومِنِينَ تَنَا آمَا مَزْتِ وَلِلَّاہِ الْعِزَّدُ وَلِلِعِزَّدُ اللہ واسْتِ عِزَّدْ اللہ دے عِزَّدْ اللہ واسْتِ وَلِلْمُومِنِينَ تَنَا آمَايٰ اِزْتِ ہو السلام لیکن فرمایا اَنگہم چوتھے دعاتو ذکر کیتا فرمایا ولیکن المنافقین لا یالمون منافقے کل جان دے نہیں عزت دیتی ہے اللہ میں کنے دیتی یہ قرآن پڑھو نا میں انشاءاللہ شیر سنو ہوں گا شیر تے میں پاندین نہ ہوں اللہ دے پاندین ہوں گا اور انشاءاللہ میں کہنے ہوں گا کسے محلوی رکھ رہا ہوئے نا میں چاہ شیر ہوں گا فقیر حضر ہے میں شیر پڑھے ہوں گا پر ایک دعا ہے تھا قرآن دی اور صلوئے میری عادت ہے قرآن پڑھنا سمجھو فرماؤ اللہ نے عزت دیتی کی نہیں دیتی ہے اللہ نے عزت دے والا کون ہے درہا بیکھو نا فناکل اللہم مبالک الملکی تقتل ملک منتشاؤ وطنزی الملک منتشاؤ وطنزی الملک منتشاؤ وطنزی منتشاؤ وطنزی منتشاؤ وطنزی منتشاؤ بیدک الخیر اِنَّا کَعَلَا کُلِ شَيْمُ قَدِير اللہ مبالک فرمایا عزت والا اللہ ملکون اللہ دیتی عزت دیتی فرمائے قُلِ اللہ مبالک الملک اے مرے مبالو فرمائے مبالک اللہ دینے ہر جیدہ مبالک اللہ مبالک الملک تو دل ملک منتشاؤ وطنزی الملک منتشاؤ وطنزی الملک منتشاؤ وطنزی منتشاؤ وطنزی منتشاؤ بیدک الخیر اِنَّا کَعَلَا کُلِ شَيْمُ قَدِير موسیقی 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 اوہ دی کبرتے نہیں جاندے ایس کبرتے کیوں آنکہ سلام کی تا اس لازتے کے درد مردان دے سخین محمدی دیتے نگوائی حالو جس پلے پھلی پتے ہوں ولی آوے بوئے رمالو ایمیلی کبرتے سلام کر دے ایمیلی یا کتنا بھادری دیں دے جنہا عشقی نوازہ پر ہی آنی وہیو قدیمی ولی دے اس حق ہوئی دے آکے تک لے گبراتے دینے پلی دے کارا تکلی کارا تکلی کارا حیدری کارا حیدری کارا شکولیشی نحمد دی کبرتے نہیں حضر ہو گئے اے اللہ والے دی کبرتے کیوں بیکھونا اسا سنے پچھلے دنہ دے اندر گورنر پجاب انہیں او دے دا حلف اٹھان تو پہلے جدو انہوں خبر ہو گئی نا میں گورنر بڑھ گیا انہیں آکے حلف بعد اٹھانے دربار دھاتا دیتے حاضری پہلے دیں اے گورنر پھر اٹھو حاضر ہو کے جناب میاں میر صاحب گئے کیوں گیا کس واسطے گیا کسے دنیا دار کو لنے گیا پتہ چل گیا ایک دنیا دار کامیاب نہیں کسے سمجھیا کوئی امیر کامیاب ہے کسے سمجھیا سفیر کامیاب ہے کسے سمجھیا کہ جناب دنیا دار کامیاب ہے کسے سمجھیا امیر کامیاب ہے لیکن اللہ دی قسمی نہ امیر کامیاب ہے نہ صفیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے کامیاب ہے تے محمد دردہ فقیر کامیاب ہے کامیاب ہے تے محمد دردہ فقیر سرکار دی غلامی دی اندر سب کچھ ہے ورنہ بعض دوست کہنے جی کہیں یا نو میں کیا ساری عمر قرآن پڑھ دے پڑھ دے بھی رہنے لیکن انہ دی قبر تے دیوہ نہیں پڑھ لیا کئی ساڑھے نار بھی باس کر دے نہیں اور کہنے دے مولوی ہو جی تو سانوں کچھ ملدہ ہوں دا تے کسے مولوی دی قبر تے بھی دیوہ بار جانا تو آنیاں کبراناں دے کوئی نہیں پڑھ لیا میں ایک ایسی مریعہ تے پڑھے کہا جی حالے تے ہی چینے ہیں اس تو بات پھر میں آکھے خواجہ محمد عمیر صاحب اور خواجہ نردین صاحب چکوڑی شریف کی سمجھ دے مولوی نہیں سمجھ مولوی صاحب نا مولو دے صحیح مولوی ہینکے نہیں حضرت کملا حضرت تشریف فرمان مولوی ہینکے نہیں کون آگ دے مولوی نہیں مولوی پہلے نے مولوی ہین لیکن بات میں جی نہیں کرنا چاہنا ادھے دے غور کر مولوی بڑے نہیں سارے مولوی نہیں کو نا سمجھ سارے نا سمجھ رہے کہ اے نا دی مولوی دی کبر تے دیوانی بڑھ دا خدا دی قسمیں کبر تے دیوانی بڑھ دے مولوی دی کبر تے دیوانی بڑھ دے پر اس مولوی دی کبر تے دیوانی بڑھ دے جنہا محمدہ غلام بڑھ جائے تھا مولوی اس دی کبر تے دیوانی بڑھ دے گا جنہا محمدہ غلام بڑھ دے گا جی سرکار دا غلام نہیں بے شکسی بھی انہوں سے کھاتے ویچھے نکھتے ہیں مرے گی جنہا نبیدہ غلام بڑھ جائے عزت بنانی یہ کسے نہیں ہاتھ بھی چھاتھ نہیں دیکھو نا قرآن پڑھو قرآن دے اندر اندر لگ پان سے چیڑا اندر لگ جائے اندر لگ جائے اندر لگ جائے سنے دوسر اللہ ماں پڑھو قرآن دے اندر پڑھ جائے کبھتا جائے کبھتا جائے کبھتا جائے پڑھ دا پڑھکا Assessment پڑھ دے اندر لگ پڑھ دے لگ کبھتا جائے انہوں نے خوش بھوا گی ہے کتہ آجرین دا کتے ونیدہ بھی نہیں آجرین دا کتے خوش بھوا گی حالے ونیدہ نال نسبت نہیں ہوئی اللہ والے نال نسبت نہیں ہوئی ہے آجرین دا کتہ بارے کلو اللہ والے قدرے نہیں پہلے ونیدہ خوش بھوا گی اللہ والے سمجھے پھوکے گا ساتھ دی لاد ہو جائے گی ایک نمٹا چکے ماریا او دی لد لگا لد لگری ہو گئی پھر بھی پچھے آ ریا کہنے لگا اگر آدھری دا ہون تو آٹھا پڑھنا چاہنا ہونا کھا پچھا مڑ جا نہیں مڑیا دوچھے نے بٹا ماریا دوسری لط لگنی ہوگی پھر بھی پچھے آ ریا تیسرے بٹا ماریا پھر بھی لط لگنی ہوگی پچھے آ ریا کہنے لگا مارن والیوں کیوں مار دے ہو خدا دی بارگاہ وچھ عرض کر دے یا اللہ کدے سواب دے دا آج گل کر لیندہ پھر میں اینہ پچھے کیوں آ ریا اوہ جدو بولیا بول کی کہتا کیوں مار دی ہو اوہ ناکھیا تیرا کمی بھوکنا ساٹھی لاندھ ہو جائے گی کہنے لگا بے شک مارو جنہ مارو پر میں واپس نہیں ہونا مارو مارو مار مکابو اے بزر نا کوئی نیا اے جو سونا میرے دکھ بچھلا دی میں سکھ نوں چلے پا جے مار کھا دیا یار مل جائے جے مار کھا دیا مارو مارو مار مکابو اے بزر نا کوئی لیا اے جے سونا میرے دکھ بچھلا دی میں سکھ نوں چلے پا بے شک مارو لیکن اے یاد رکھے آجے مر جاوا گا ختم ہو جاوا گا میں نوں جیلی تو آجے بھی جو محبت نظر آئیے میں مارتے سکدہ لے کر پچھا نہیں آت سکدہ مار سکدہ پر پچھا اے ہو جی عقیدت لے کر آ کرو سنیو خدا جی قسمیں جن جدی عقیدت ہوئے گی نا تے کام بڑھ جائے گا مار سکدہ لیکن پچھا ساڑی بیتی عقیدت نے اسی کہنے جی حضور مہربانی کرے آجے ووٹاں واسطے ناک ہے آجے جی بڑی مجبوری ہے کھانے آجے مولنیت نہیں نکام آرہ جدری صاحب کام آرہ حضور اے مہربانی کرے آجے اسی ووٹا دے پھر سڑے پہنے ہاں اور در اس کتے دی عقیدت والے بھی بیکھ لے اللہ پاک نے فرمایا اے کتا پیچھے آرہیا انہوں نے گلکڑی کی تھی اوہ مارنوالے کیوں مار دے اوہ کھانے تو پوکیں گا انگلی گل میں کبلا شبیر شاہ صاحب آپ سے شیر پڑھ دیوں دینا کہ آپ پر فرما دے کہ انہیں اے گلہ تین کی تھی کہل گا نا میں پوکا تے نا میں توکا تے نا میں توکا نا میں شور یعنی تریا قسم دے کتے ہوں دے نا ایک پوکن والے ایک ٹوکن والے ایک شور مچان والے ایمی ٹین پوکن والے وکھرے جنرے بولی تیٹا کروالے ہو جنرے اونا تو تھوڑے جنرے تھلے ہوں دے جنرے شور مچانے نہ کچھ کر سکتے ہیں میاں صاحب نے تے گل مکا دیتی میاں صاحب فرماندے نے صبر کرے تے موٹی مل سن صبر کرے تے موٹی مل سن چپ کرے تاہیرے وٹیتے کرے محمد بخشا نہ کچرے نہ خیرے تاہیرے تکبیر تاہیر سالے تاہیرے تاہیرے ترماری علی جانچ کو اندیشڑی سبر نہ کھڑا سبر بڑی بات ہے سرکار دی بارگاہ وچھ کتاتا ہے کون ہے بولو کتاتا کہہ لگے سونی آکھیں نکل گئی سرکار رے پرمیاد کتاتا ان سبرتا فلکل جنہ اگر سبر کریں گاتے جنت ملے گی کی ملے گی جنت ملے گی جے سبر کرے تے جنت ملے گی ہون دس جنت لینی آیا یا آکھ لینی تے کھتادا کہتے سونی آ میں سے آکھ لینہ ہاھ تے توہ پہ ہی جنتہ زکر کر دیتا ہے میں آکھ لینہ تے توہ پہ جنتہ زکر کر دیتا ہے سونے اگل آگاہ لیکنے دربار میں کوئی کمی ہے جیڑی میں منگی ہو بھی دے دیو جیڑی تساکھی ہو بھی دے دیو جیڑی چیز میں منگی ہو بھی عطا کر دیو جیڑی تساکھی ہے جنت بھی دے دیو حق بھی دے دیو کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں ہے میں اکواتے ہی گلی میں ہے کتا پیچھے آ رہا بٹا لگ گیا جس سب بھی زخمی ہے لیکن پیچھے پیان دا او نہ کہ تیرا کا میں پھوکنا کہندا نہیں پھوکنگا کہنے پھر جن نے پھوکنگا گل پکی کر لے کہندا نہیں پھوکنا میں او کتا نی جڑا ولیا نو پھوکا یہ ہو جاتے نا گستاف جڑا ولیا نو پھوکا تی جڑے پھوک دے نا ولیا نو نا دا حالوی پتا ہے کیوں دا اور مولوی پنڈی دا ایک سے بڑا مشہور مولوی چالی سال قرآن پڑا دھرے او کتا سی ولیا نو تھی دبائی گیا نو تھی دبیا گیا آنے ہو یاں تے کہہ لگا میں صبح کال میں یاروی والے تھا پوسٹ مہتزم کرنا ہی نہیں گل کر دی بے اسی نا صبح آیا اب نمبر تے باندھا گیا نہیں زبان باہر نکل گیا مولوی اور یا اس دن دے تھلنے ہی جا رہے نہیں ہوتا نہیں ہوئی یاد رکھ لو گستاخی قدے خدا معاف کر دا جدو کتے نے اے گل کی تھی کہہ لگا میں نو نا لے چلو میں گستاخ نہیں میں پوکر والا نہیں انہیں کھٹو ریا اسی انہیں ارام کر لگی ہو تو اے تھے بے جا کہہ جا ٹھیک ہے میں بے جمانگا تُسی ارام کرو میں رکھوانی کرنگا جدو رکھوانی کر لگے اپنیاں کنائیاں پھیلا دی تیا اللہ دی رحمت جوشتے آگے اللہ نے فرمایا جبرین یارب جلیل کی حکمیں فرمایا ہے تے کتہ پلیتے نجسے لیکن میرا دل کردائے انہیں ولیہ دی سنگت اختیار کیتی ہے میرا دل کردائے میں انہوں بھی جنت اتا کر دینا یا اللہ تُو غفور رحیم ہے جو میرے بان آپے کہنے پلیت جنت بھی شاہ کوئی نہیں جانی پاک یہ تھی ہر چیز ہوئے گی ان انہوں کی میں پاک کریں گا فرمایا ہاں اے کتہ ہے پلیت لیکن میں اسنوں پاک کر دیتے یا اللہ کتہ تے ہور بھی ہیں نہیں تیرے کتے نہیں انہوں پاک سارے انہوں کر کے جنت بھی چلائے جائیں گا فرمایا جدا صرف میرا ہوئے گا پاک نہیں ہوئے گا جدا صرف میرا ہوئے گا پاک ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ قلب ہو ان کا کتہ اے کتہ کتہ اللہ دا ہے نا کتہ کتہ بولو دے سی اے تُو سے تھوڑے بولو دے دجھے دا کی خیالے لوہران دے اے کتہ کتہ کنی مخلوق ہے اللہ دیئے دا اللہ نے یہ لیا کہ کل بھی میرا کتہ کل بلا ہوتر غلام اللہ ہے جی ایتا کل بلا یہ لیا کہ میرا کتہ بلکہ وہ قلب ہم کہندہ انہ دا کتہ کیا کھے یا اللہ تُو کل بھی کہہ دندہ کل بلا کہہ دندہ ہے تیری مخلوقی پھر میں مخلوق تے میری یہ جے کل بلا کہندہ باقی کتیاں کہنا سی اسی بھی تیری مخلوق لالے موسے دے کتے با تیرے نے اونا کہنا سی اسی تیری مخلوق اور در گجرات بھی پڑھے نے اونا کہنا سی اسی تیری مخلوق ادھر جناب ساری دنیا دے کتے کہہ دے اسی بھی تیری مخلوق جی کل بھی کہندہ تے اونا بھی آکھنا سی تیرے ہی ہیں جی کلب اللہ کہندہ تے اونا بھی آکھنا سی تیرے ہی تھا لیکن وقل پہ ہم اس راستے کے آنکے کتے تھے ساری میرے نہیں جنت میں انہوں دے لیے جڑا انادہ ہو جائے گا جڑا اس سے واسطے اسی کہنے اللہ جب ساڑھے تھے کتنا کرم کیتا اسی اسی کیوں نے دروازے تیانے وقل پہ ہم انادہ کتا اور انادہ در تو جنت ملے گی انادہ گھر تو جنت ملے گی اس سے واسطے ملے آقا نے فرمایا روزہ تم ملے آزر جنہ اور موبردی قبر بھی آمنا سمجھو جنتی باغاں ویچو ایک بھاگ جنتی باغاں ویچو ایک کہیں کبراتے نہیں جانے ہم کبروں پہ نہیں جاتے کبروں میں نہیں جائیں گے میں آکھے جنت بھی توڑا جڑا پر وہاں بھی کوئی نہیں کبراتے ہو جاوے جنہیں جنت بھی چاہتے سنڈے رہن دے ہو نا بابا صاحب نے دربار مولی صاحب آرے سنتے کو مل کے تبلیغی جماعتہ نے انہا کھینے لیا کہ آپ کون ہیں میں مولویوں ہوتے گیا سنڈا کدھر گئے تھے میں گیا تھا جناب بابا فرید شکل گھائیں دے دربار تو انہا کہ اچھا وہاں تو سنائے ایک جنتی دروازہ ہے کہ آپ بھی دروازے سے گزرے ہیں مولوی بڑے اچھتیوں پر نہیں کہہ لگا جی ہاں دروازے سے گزرے ہیں کہ گزرے ہیں پھر وہ کہہ لگے مولی صاحب اوہ جنے تبلیغی جماعتہ نے سننا اوہ نا میں نو سنگنا شروع کر دیتا اینے نہیں کرنے کہ کی ہو گیا جی کہہ لگے سنے جنت جو جنتی آدمی ہوگا سرکار فرماتے اس کے جسم سے بھی اس کے نباس سے بھی جنت کی خوشبو آئے گی جنت کی خوشبو آئے گی اس لیے آپ سے بھی سنگ رہے ہیں خوشبو نہیں آتی مولی صاحب سننا کہہ لگے تُسا اگلی حدیث نہیں پڑی اگلی ہے کہ سرکار نے پر میں جنے دوز کی انہیں نا انہوں جنتی خوشبو بھی نہیں انہوں جنتی خوشبو بھی نہیں انہوں جنتی خوشبو بھی نہیں تو انہوں کی بھی آسکتی یہ کتا ہے کتا ہے جناب علی لیکن جنت کیوں جا رہے ہیں کس واسطے جا رہے ہیں کہ میرا مرشد قریا بے کاس آئے چھڑی لوڑ نہ دولا ماس آئے پر رنگ لاکے سارے آئے غیرہ بے سن اپنا رنگ چڑھا چھڑیا نہیں میں نو منگنا پہ آئے نہیں اے دردر تو ایسا خیر سخی نے پاچھڑیاں اے دردر تو ایسا خیر سخی نے پاچھڑیاں اے خیر جدا ایتھے تقسیم ہو رہے ہیں ایتھے جناب دوتا کتھو تقسیم ہو رہی ہیں کہ میرے پیر سیال نگاہ کرم کر دیتی اور ادھر توجہ فرما دیتی آج آستہ نہ لیا چکوڑی شریف سبحان اللہ گل لاکے گو جے آنکم لیالو لج پال نے کرم کما چھڑیاں سن منگنا پیا نہیں اے دردر تو ایسا خیر کرم دا پاچھڑیاں اے اجناب بڑے لج پال ہوندے نہیں اے درباریال یا چکوڑی شریف ایتھے آج کیوں روڑ کا لگیاں نہیں اللہ فرما دا وللہ ہی العزتو ولی رسول ہی ولی امینی عزت اللہ واسطے اور عزت اللہ دے رسول میں بات کر رہی ہے ساں عزت جنہوں مل جائے رسول اللہ دا غلام بنے عزت کو نمیلے گی مقام نمیلے گا بلال کالے رنگ دائے لیکن نبیدہ غلام بن گیا عزت مل گئی ادھر تھرکار بلال دی شان بھی پڑھ لو عزت کی میں مل گئی میرے آقا نے فرمایا بلال تو پاوے کالے رنگ دا سائیں لیکن تیری عزت بن گئی ہے کس واسطے بلال کے نر سونیاں میں نو پتا ہے کسے دنیا دار کو جاندہ میری عزت نہ کوئی کردہ کسے چودری کو جاندہ میری کوئی عزت نہ کردہ لوگ کے نرے کالے رنگ دائے لیکن سونیاں تو تے اتنا کرو کی تا ہے ایج دی عزت دیتیا جے پراسہ دے کوئی جاندہ نہیں سی جدو تیرا غلام بنیا تے کابیدی چھتے چڑھ کے ازانہ پیا دینا جب تک بکے نہ تھے کوئی جاندہ نہ تھا تو نے خرید کر انوال کر دیا موسیقی 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 جب تک بکے نہ تھے کوئی جاندہ نہ تھا سوڑیا تیرا کرو ہے یا موسیقی موسیقی لیکن جس طرح میری بھائی کے سر نائے مکھڑا نہ مکھڑے موسیقی اللہ والے جو بکھن تو دل کے بکھدے کوئی جانو بیگل نال اے لوندے پہ حسن والے کھڑے بکھدے رہ گئے بلال کالے رنگ نے لیکن سرکار دی نگاہ پہ گئے فرمائے اے کالیا نو نہیں بکھدا اے گوریا نو نہیں بکھدا اے تے بکھدے کہ دل کدا چٹا ہے اللہ سبحان اللہ جنت بھی سرکار سہر پہ کر دے نا جنت بیاں سرکار کو لائے ملکہ کے دیئے سونے آ آئے او نہ تیمیربانی کرو آج جنت بیاں بھی تقسیم کر دے حبی پاک صلی اللہ ہم نے فرمایا اچھا ساریاں لینڈ چکھڑیا ہوں سرکار نے اینج کر کے اشارہ کر کے فرمایا فراہور میرے ابوبکر عمر عثمان حیدر قرار تلہ زمین انہوں میں اتا کی تھی ساریاں تقسیم ہو گیاں اللہ من دے دیتی ہوران دی ملکہ کے دی شاید آپ میرے والد توجہ فرما دیں آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی سونیاں میرے باستے کہو نہیں فرمایا تو کہو نہیں کہ میں ہوران دی ملکہ فرمایا چالتا ہے میں بلال دتا بلال دتا کہہ لگی سونیاں چپ کر گئی سرکار ہوتے دلوں سمجھ گئے سمجھا دلوچھ خیال پی کر دیئے بلال کالے رنگ دا سرکار نے فرمایا کی گل ہی چپ کی ہوگی کہہ لگی سونیاں پڑے پڑے سونے چوان تکشیم کیتے نی بلال میں نو دتا ہی کالے رنگ دا میری آکھا نے فرمایا اگے تے بغیر پچھے تو گل کیتی سی ہرن بلال کل ہو پچھ کے کل رنگا ہرن بلال کل ہو پچھ کے کل ہے کہ سونیاں کیوں ہرنوچا کہتے میں گل کیتی سی کہ تینو بلال دے دیتا لیکن ہڑ تو اتراز کر لے اور میں پچھا گا بلال بھی تینو پسند کر دا ہے کہ نہیں بڑ کے سرکار نے پچھا بلال آج اے باقی آئی بلال کرنے سونیاں پورا بھی ملیے تے تیرے صدقے جنت بھی بھی لیتے تیرے صدقے بلال جے تینو حورا مل جان پھر کی کریں گا بلال کرنے سونیاں تیرے صدقے جو کچھ ملے سب اللہ دا کرمیں تیرے صدقے مل جان پرجے میں تھو پچھ دیں جے لکھ ہورا جنت بھی چول تے تیوانے آن بھی کھا لاؤ پر قسم خدا دی میں او دری جا ساں ہوئے جدر کم لیوا سونیاں میں نو جلنا دی ہورا دی ضرورت نہیں قسم خدا دی میں او دری جا ساں ہوئے جدر کم لیوا لا تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا شرکو گرب میں جا بجا سارا جہاں دکھا دیا سونیاں ہورا بھی ملیاں تیرے صدقے پتا چل گیا اے عزت والے اتنے مقام والے ہوندے سونیاں خدا ، جے دیو تیو خدا نہیں کھو ڈی ، چیے وہ خدا نہیں کھو، ملاو کھو سون پاک ملاو رجال، متی مب sm Fallout کرو اے کہیں پہ لیا دیں تھی یاروین حرام ہے تے نال کھائی بھی جان دے حرام بھی آکھیں جان دے تے کھائی بھی ترکائی بھی جان دے بڑے بڑے سیانے نالے حرام آکھیں جان دے نالے کھائی دے اور میں سنا دا نا ستتر دن تا آہون بھی انتخاب ہوئے نا سارے مولوی نواز شریف دے نال نواز شریف صاحب ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہم تیرے ہزی آقی اسی کسی اللہ دے ولی دے جا کرنے کے شیرک ہو گئے تو آپ نواز شریف دے بڑے بیٹھے نواز شریف بنا سارے مولوی وہ ستتر دے انتخاب مولوی کٹھے ہو گئے انہاں آکے چلو جی کی کر یہ صدر بنا دے ایک صدر بنا ہے اور مولوی ڈیزل صاحب دے والا صاحب انہاں صدر بنا دیتا بنا کے چلو جی صدارت دے سنیاں آکے ہمیں صدارت نہیں ملنی پہلے داتا دے دربار تے جانے جانے کیاں؟ داتا دے دربار کہے لگا دیکھو جی ساری عمر کہہ جیسا ولیاں کو لجانا شرک ہیں انہاں جانا جا ہوتے ہیں نا بوٹ کو نہیں دے اے 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 آجہاں جاناں جا ہوتے ہیں میرا ایمان نہیں رہنا ساری عمر کہہ جیسا شرک ہیں ہنگی کریے آپ پس جو چلا کی تھی لہوردہ ایک مولوی سے بہت اللہ آنور انہا کہہ لگا کی گالے؟ انہیں جن آپ اے گال ہوئیے جی نا جا بھیئے تے بوٹ نہیں لگنے جی جا بھی یہ تے کہ لگا کوئی گل نہیں بھوٹا نے تیارے ایمان نے چھوٹی کر رہے ایمان نو چھوٹی کر رہے تو چلیئے ٹرپے سارے مولوی جڑے ہاتھ بندے نو بھی جڑے ہاتھ بندے نو بھی جڑے ہاتھ بندے نو بھی جڑے کھول کے پڑھ دے تو سی بھی بڑے سی آنے رو سارے پچھے لیتی ہوں دے جڑا بھی تو ہم لب جو دے پچھے لیتی ہوں دے کیے جی سارے کے قرآن پڑھ دے پہنے یہ نہ سمجھا کرو سارے قرآن پڑھنے والے نے میرے کملا شاہد عدیس علیہمہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب سنا دے میں پاک فتر شریف صاحب تے جنازہ پڑھایا پچھلے پاس ایک کھڑے تین بندے آپس چھوٹے جھگڑ ایک بیاک ہے تیری نہیں ہوئی دو جاک ہے تیری نہیں ہوئی میں انہوں نے کچھ ہے تو نے کی ہویا ایک درمیان چیسی او دو ایک ہے لگے جی کی تھی کہہ لگا جناب میں آج پہلی باری جنازہ پڑھنایا تو میں نہیں پتہ ہی کوئی نارا کیا پڑھنا تو کہ پہلی باری آیا میں ایسے کھڑا گیا تے میرے جناس سانجے کھڑا سی نا انہیں دو اے ہاتھ کھو لے ساں تے جہاں خبے کھڑا سی نے دو اے ہاتھ پر دے ساں میں اور سوچا ہی ہاں وہ بڑھ لیا تے انہیں نراز ہو جانا تے جہے کھوڑ لیا تے انہیں نراز ہو جانا میں سوچا دو لوگ راضی رکھا اتنا کھول لیا اتنا پڑ لیا دو بے کار راضی رہا ہے سارے انہوں راضی رکھنا ہے نہیں اس واسطے عجیم جا مسئلے مولوی مذہب ہوئے جنہاں پکا مذہب ہے خدا دی قسمیں جنہاں پکا مذہب تے رہنے آجنہاں یہ کبرہ تے دیوے بھی پہ بڑھتے جنہاں مذہب نہیں چھوڑیا پکا مذہب تے رہنے آجنہاں یہ دیوہ اے کبرہ تے کیوں دیوے پہ بڑھ دے نے کیوں روشنیاں نے مولوی صاحب کہہ لگے جناب ایمان نو چھوٹی کریے تربارتے چلیے مولوی ری ٹھوڑ گئے سنیاں دو دے گا پکا دیتیاں ایک یاروی والے پیر دا ختم ایک داتا صاحب پکا کے سامنے رکھی ایک چھوڑ ایک چھوڑ ایک چھوڑ حلوہ شریف سامنے جو سے رکھیا نا تو مولوی صاحب اس دن یہ کہا ہوں نا کہہ جیے حلوہ یاروی دا اے چھوڑ نے داتا دے ختم وہ پھر مفتی صاحب کہہ لگے مفتی محمود صاحب کہہ لگے یہ ساری عمر کہتے تھے حرام ہے اب کیا کریں نا کھائیں گے تو یہ ووٹ نہیں دے گے اگر کھا لیں گے تو حرام کہتے ہیں اور پھر مولوی عباد اللہ نور بولے گا سا کہ کوئی بات نہیں آج حرام سمجھ کر کی کھا لیں آج حرام سمجھ کر ہی کھا لاؤ مولوی ری کھائی بھی چندے نے حرام بھی کیتی چندے نے جدو کھانا شروع کی تا یہ عاشق بولیا محمود اور عبید ہیں ہاں در مزار پری داتا نے منکروں کو بھی در پری بلا لیا انہیں اولیاء کے صدقے ملتی ہیں نیمتیں داتا کی دیگ مان لی حلوہ بھی کھا لیا کھائی بھی چندے نے ترکائی بھی چندے نے کفر بھی کئی چندے نے عجیب مسلا خدا بھی قسمیں اسی یار بھی کھانے یا تیارا حرام سمجھ کے نہیں حلال سمجھ کے کھانے یا اور یہ حلال یار بھی جدو کھانے یا تیر برکت بھی ہوندی برکت بھی ہوندی لنگر شریف کھانے یا تیر برکت ہوندی جو جیلی حرام سمجھ دینے ہوندی برکت نہیں مل سکتی جس طرح سندے پیسا ہونا کہ ساری ساری مخلوق کا کٹھی ہوئی اندھی ہیں کہ اندھیوں نے پانی مو گیا سی ساب کچھ ختم ہو گیا ویسے تسی چکوڑی شریف تر باہر کے آئے ہو قسم پار کے آکھو آج تک تسی اندھے رہے ہو قد اعلان ہویا ہے بھئی پچھا ہٹ جا ویسے لنگر ختم ہو گیا کھدے ہویا ہے سیار شریف بجاؤ کر میرے حضور خاجہ کمر دیر سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تے دربارتے جاؤ کھدے اعلان سنیا ویسے لنگر ختم ہو گیا گولڑے شریف کھدے ختم نہیں ہویا جلال برشریف کھدے ختم نہیں ہویا جتے اگدے اتھے ختم ہو جمدے ہرہے تکبیر ہرہے رسالت جتے اگدے اتھے نہیں لبدا اور جتے پیس دے اتھا نہیں لبدا جتے جناب اے ملان تے ختم ہو جاندے لیکن ولیاں دے دربار تے کھدے ختم ہیں دوسرا پہ پہلو بے گلو ساڑے ملک دے ہم در بڑے چڑے ہوں دے سن چھولے بڑے ہوں دے سن کھدے نہیں سن مکھیں پر جدو دے تبلیگی جماعت آیا کھانے شروع کی تین مڑکیں جم میں ہی نہیں کھدے اتنا کھاندے نے چڑے کھا کے پھر سونا مسی تھی تو عجیب گلن چڑے دی دال کھانی تے پھر سونا مسی تھی راتی راب دے فرشتے پریشان صویرے بے کھو تے مسجدہ بچارہ خاندہ پریشان ہے جی ذرا گوڑ کرو اے کیوں ساڑے ولیاں دے دربار تو کیوں نہیں مقدہ کیا وجہ کیوں اتھے جناب رون کا لگیا نہیں نصیر الدین گولری صاحب نے بھی لکھیا اپنی گزر رہی ہے اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا نارا اے تکمیر نارا اے رسال نارا اے غورسیا اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم غوث پاک کا تھوڑا جہور بھی اضافہ کر لما میں اپنی عقیدت بھی اظہار کر لما میری بھی بڑی دھوم دھام گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم پیر سیال کا رحمت ہے مصطفیٰ کی کرم پیر سیال کا خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پجتل نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے کدھے لنگر مکیا ہی نہیں کدھے لنگر مکیا نہیں یہ دی وجہ کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا ہے میں آپ عزت دین والا مولوی جی عزت نہ ملے گی غلامی مصطفیٰ اکتیار کر جاؤ نبی دے غلام بن جاؤ کہ جنو نبی پاک نے اپنا بڑھا لیا خدا دی قسمیں نبی پاک دی دنیا تے بھی لاج رکھ دینے تے قبر بچ بھی لاج رکھ دے میاست محمد صاحب آر پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ کتاب پہ لکھ دے سمنا ایک بڑا ہے کہ دے میاست آپ ساری عمر کتاب ہی لکھ دے رہے کوئی قبر دا بھی خیال ہے جے میاست آپ فرمائے میں پتا ہے قبر ہے قبر ہے انہیں آخر جناب قبر ڈنگی ہونی جے کیلے مکوڑے ہونے جے اُتھے بچھو ہونے جے ٹھوئے ہونے جے خیال کریا جے میاست آپ فرمائے ہونے ضرور نے پر تو آڈے واسٹے ساڈے واسٹے کوئی نہیں انہیں انہیں کہا جی تو آڈے واسٹے کی ہونے فرج کہ ساڈے واسٹے کوئی نہیں کہتا دار دہی فرمائے پھر روسخ رحمت اللہ ٹھے کا دیں متہ کا مت miraculous آخر شکل veio انہیں موجود دن لوگbst Gardime موسیقی 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 کہ نعوذ باللہ نبی بھی مر کر مٹی بھی مل گئی یہ لوگی سر کہنے جی کسی کو کچھ نہ کہو ایسی کسی جب سے دے جائے یہ پہلے ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنے کہ میں آنکھے جناب تو ہڈی کوئی فصل ہو جاڑ کے ٹور جاوے انہوں کو جاک ہوگے کہ نہیں آنکھے جی ضرورہ کھانگے کیوں فصل ہو جاڑے گا میں آنکھے تو ہڈی جناب ممپھلی کو چکوال دل آکھے میں ممپھلی کو پٹ کے لے جاڑ انہوں روکو گے نہیں روکانگے ضرور لیکن یار کھون ممپھلی پٹے انہوں روک دے جڑا تیرا ایمان ہی پٹ کے لے جاندہ انہوں نے ایمان ہی پٹے نہیں افادت کی تھی افادت کر آج لوگ کی کہنے نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گیا خدا دی قسمیں ترہ توجہ کر دے ہو خیال کر لو سادے نبی پاک دے شان مقام اے بے نبی تے جس طرف توجہ کر دے مردیا نو بھی زندہ کر دن دے کون نہیں جاندہ جابر ہے سرکار دا غلام ہے خندق بھی کھو دی ہے میرے آقا دے توجہ فرمائی غلام نے ایک نے پتھر بدے ہے میرے نبی پاک دا غلام کہندہ ہے سونیاں اے بے کھو میں پتھر بدے محمد نے امدی تعلیم واسطے تین بدے نے کہہ لگا سونیاں پھر بڑی پوکھے ایک جابر تین پتھر بدے نے تے کلیں اجازت دے میں میں سرکار دی دعوت کر لما اللہ اکبر کہہ لگی اے دعوت کی کرے گا کار دے بھی جد سے آٹا جوادہ تین چار بندے دا کھانا پک جائے گا اس تو بعد ہوتے ساڑے کوئی چیز نہیں کہہ لگا کہ چھوٹا جلیلہ ہے انہوں زبا کر لینے ہاں اے آٹا پکا لینے ہاں سرکار دی تے چار بنے دی ہوتی دعوت کر لینے ہاں بلا لینے ہاں سرکار نو دعوت دیتی سرکار تشریف لے آو میرے آقا نے فرمایا کتنے بندے آکے سونے ہاں چار بندے ہور تے ایک دوسری میرے آقا نے گالت سونے لیئے لیکن کندر کھوڑنے والے کموں بیش چودہ سو بندے انہا چودہ سو میرے نبی پاک نے فرمایا جابر جب میں در گیا ایک کتر جانگے میرا دل کردہ صرف میں ہی نہ جاما چار بندے ہی نہ جاما یہ میں ساریا نو کھانا کھلا آ دے سرکار آنگے کھانا کھا کے چلے جانگے پھر دفنان دا کم ہو جائے گا بچے انو اگلے کوٹھے سلا دیتے بچے سو گھن یعنی پا دیتے کپڑا پا دیتے بینی بیٹھئیے جابر نگل دسی اے گلیوں نے آکھا چپ کر جائیں خیال کریں عورتہ دے دل بڑے کمزور ہون دیں متے تیرے زین تے کوئی بوجھ پڑے سرکار دے سامنے تو روپ میں سرکار دی طبیعت ملال آ جائے اللہ اکبر بیوی کہہ لگی اے جابر تے نو پتہ ہونا چاہی دے میں غلامیں مستثاہ نبی پاک دی غلامہ ماں بچے بڑے پیارے نے پر بے شک پتری تھند یا کھان دی اے گھاروی چکرنے اجالا اے انہا نالو میں نو پیارا اے کالی کملی بھارا جے بے شک پتری تھند یک کھان دی تھے گھر میں چکرنے اجالا اے انہا نالو پیارا میں نور سونا کالیاں ظلفا والا کوئی بات نہیں سرکار آگے نبی پاک نے فرمایا جا پر کھانا تیارے خیار سولہ تیارے بزرگ نے فرمایا پھر دس دس بٹھانا تقسیم میں میں کرنگا سرکار نے ہانڈی دے اٹھو کپڑا چکیا چکے اپنی لوہا بے دہن پا دی تھوک مبارک پا دی اندھر آٹے بچ بھی ملا دی فرمایا دس دس پائی جاؤ کھانا کھلائی پنچ بندیا دا انتظام ہے تے چودہ سو کھانوالا سرکار نے فرمایا دس دس پائی جاتے کھانا کھلائی جا کھانا جاپر کے درے بندے پانچ دا انتظام ہے چودہ سو بندے سرکار نے فرمایا جاپر گھر تے تیرائی پر انتظام میرائی گھر تیرائی انتظام میرائی تو گھبرانے میں نسبت دیگر کرنے جاپر سرکار تے غلام بنے کھر تیرائی انتظام میرائی جاپر کہنے میں کھانا کھلائی جا کھانا کھلائی پائی کیے تھوک مبارک کی پائی مولوی بھی کہتے ہیں ہم بھی نبی کی مثال ہے مولوی بھی چنگی داری والی جیدی ڈیڑھ مندلی داری ہوئے انوا کو شامی آنڈی بھی پک دی ہوئے نا مولوی جی دیگر جو بعد شام تو پہلے بی بھی بی 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 بہنوں سے باتھ پڑاę یہ ہانڈی بھی چھوڑی چکے نا پولی جا بیچے تھوک ساتیا تینار چمچے دا بھی خیال رکھا کے لئے پاسیا ہی ہی ہونے بھوٹھے تے مارنی یہ بندے دیا پترہ یہ تُو تھوکدہ پیاترے پتر بھی نہیں کھانی پتر بھی؟ نہیں اپنا جی تھوک بھی سٹ دیتی ہے پتر بھی؟ نہیں ساڑھی تھوکدہ یہاں ساڑھی لاکے چکمانے مجھ لیا دی ان میں پچھا کنے دیاں دی کہہ لگا جیئے بڑی باگیاں دی سوڑہ سیر دو دے دی انہیں سوڑہ سیر دن آئیت ہو دی جناب دو کھٹا گیا کھٹا گیا کھٹا گیا دو سیر تے آگئی میں کہے کیوں ہی کہہ لگا بندہ بڑا اطبار آرہ سی جنہیں دیتی ہے مجھ پہلے سوڑہ سیر دے دیتی سی آجتے دو سیر تے آگئی ہے مولوی جی بڑا اطبار آرہ سی پر انہیں بھی میں نےو تھوکل آ لیا انہیں بھی میں نےو تھوکل آ لیا میں کہا ساڑھی تھوکل لگیتے ہیں ہی جی لگ دی ساڑھی تھوکل لگیتے ہیں بیڑا گھرک کر دیں دی پر میرے مصطفیٰ دی تھوک مبارک پہے جائے تھوک مبارک پہے جائے اور شفاہ پڑھ گیا دی اور جناب انہیں دی شفاہ بنی چودہ سو پندہ کھا گیا میرے آپ پر انہیں فرمائے جاپر دیکھتے تو ہی بیہ جاؤں کھا لے جاپر کہنے سوڑیا تُس ہی کھا لوں میں بات بچھ کھا لوں گا خیال ایسے کہ سرکار کھا لیں گے چلے جانگے اس تو بعد میں بچے اندر دفل کفندہ انتظام کر کے پھر سرکار نے دعوت دے ساں جنازہ پڑھانگے اس تو بعد پھر میں کھا لوں گا میرے آقا نے فرمایا جاپر کھا لیں گا کہنے سوڑیا تُس ہی کھا لوں میرے آقا نے باہر باہر اسرات فرمایا جاپر نے کہا سوڑیا پہلے تُس ہا کھا لیں میرے آقا مسکرہ پہ فرمایا پھر لگا کھانا تے بلا لیں بچے لگا دے کھانا بلا لیں بچے جاپر کہنے سوڑیا بچے انو کی انتظار کر دے کھیلن چلے گئے ہونے تُس ہی دے کھانا کھا لوں میرے آقا نے فرمایا اے جاپر جدو میں اتھو چلیا ساں دن ویچے خیال کیتا سی اے راتہ رکھیا سی اے جاپر دے کھاردہ باتے میں بھی چلیا میرے غلام بھی چلے نے تے میرا اسے وقت دل کر پیا سی آج جاپر دے دو چھوٹے چھوٹے بڑے پیارے بچے نے انہیں نال مل کے کھانا کھانا ہے اے تو میں اتھو ارادہ کر کے آہا جدو اے گل جاپر نے سوڑی اکھا جو آس ہو جاری ہو گئے رو پیا کہنے گا سوڑیا کیلی گل کر دے ہو جنا بچے اندھت اسی انتظار پہ کر دے ہو کبھلی والے ہوتے بچے ترے ہاں تو پہلے اندھ کر کے انتقال کر چکے نہیں میرے آنکہ سوڑیا جاپر غلام میرا ہوئے تیرے کن رونا ہوئے اگر دکھتی نہیں درہا ہس کے بکھا بچے زندہ ہو گئے نہیں بہلگا سوڑے انتقال کر گئے میرے آنکہ نے فرمایا چل کچھے نہیں بچے جاپر آگے سرانے کھڑے ہوگے سوڑے اے بچے نہیں کپڑا لے اتے پہ آئے سرکار کھڑے ہوگے فرمایا جاپر دے کھار بچے بچے دے سرانے کھڑے ہوگے میرے آقا نے فرمایا اٹھو بچے پڑو کلمہ کلمے والے سمجھایا ہے اٹھو بچے پڑو کلمہ اے کلمے والے سمجھایا ہے بچے دووے اٹھ کے یارو محمد نو کلمہ سنایا ہے مردے پہ لا الہا نسمت دیگر لے سرکار تے نگاہ کر دیں تے مردیانو زندہ بلو مردیانو بھی زندہ تے جیڑے سرکار نگاہ کر کے مردیانو زندہ کر چھوڑ دیں وہ آپ کیلے مر سکتیں بلی اللہ دے نبی پاک دے غلام اے بھی کبرہ میں چھتیں بلو کبرہ میں چھتیں آج ارستیان والے ہو خدا دی قسم کر کے دیکھنا میرا یقید ہے کہ دربار والے اپنے جگہ تے تشریف فرمانے اور زندہ نے تو ہنو میں نو بیخ رہنے توجہ فرما رہنے اور آنے والے تے نگاہ کر رہنے اور بیخ رہنے کے لہا غلام ارستے آیا اس واسطے خیال کیتا کرو انج بھی حاضری دیو دربار دے لیکن جدو ارست ہوئے نہ ہر ارستے حاضری ضرور دیتا کرو اللہ دے ولی جی خاص توجہ ہوں دیجئے اللہ پاک فرماندہ وللہ العزت ولی رسول رہی ولی مؤمرین جی کہہ دو سبحان اللہ عزت اللہ واسطے عزت اللہ دے رسول واسطے بے بات مختصر کرا ختم کرا عزت جنو اللہ دے دیتی ہے پھر اوج دے نہ لگاہ کر دیں قرآن پڑھ کے بیکھ لو عزت جنو مل گئی ہے آج اسی ولیاں دے تبرکہ نو عزت سمجھ دیاں او نا دا مقام سمجھ دیاں پر قرآن پڑھ کے بیکھ لو جنہ نو عزت مل گئی ہے میں اگیرد کر ریا ساں آمیں کتے ہیں نا تب آمیں پلی دے لیکن لگ ولیاں نال گیا او دا مقام بڑھ گیا اے دا دوسرے پاسے پڑھ گیا اے کمیز تو اڈی میری بھی کمیز ہے لیکن لیکن جسم یوسف علیہ السلام دے نال اوہ بیماران وستے شفاہ بھی بڑھ دی ہے کمیز شفاہ دیتی کی نہیں بینائی باپس آئی کی نہیں چالیں یہ ساتھ پانیا نے چیسے آکھے نا یوسف اوہ اببا جی چالیس ساتھ ہوگی جدائی وچھ روندے پہ یوسف علیہ السلام فرمیا پھرکی کرکی کہ جناب علاج کری اللہ دے نبیر نیا کہ جاؤ اسے ڈاکٹر نہ گال کرو کوئی ڈراپ لہجو کوئی چیز لہجو کوئی سرما نہ گلو اللہ دے ولی نے اینج کرکی کمیز لہجو پھرکی فرمیا لاؤ کمیز لاؤ ایز حبوی کمیزی حادا فالکو ہو اللہ وجہ عبیعت بسیرہ اے کمیز لے جاؤ اکھان تے رکھی آجے گئی بینائی واپس آجائے گی انہاں کیا پائی جی کمیزہ تے ایسا ہمیں پائییاں دی اور میں آکھے کمیزہ تے تبلیگی چمہ تاڑے بھی پاتے اوہ کمیز اٹھی یاکوب علیہ السلام فرمائے اینی لہ آجے دو ریخہ یوسف اوہ آج میں نے یوسف دی خوشبہ آئی جے یوسف دی خوشبہ آئی جے اوہ اس کمیز دی خوشبہ آئندی ہے این آنیاں کمیزہ بھی چونسوار دی بہو آئندی ہے آج کانتے حفیم دی بھی ہونی شروع ہوگی اے جی اے حلاف نے پر میرے دوست کمیز اٹھی ہے اوہ نا کے حضور اے کمیز پہ دے دی جی کمال ہے اسا نہیں پائیے فرمایا اس کمیز والنا بیکھو ایدی نسبت والو بیکھو ایدی نسبت والو بیکھو تو اڈی کمیز جو کمال نہیں جی یوسف دی کمیز ویچ کمال ہے اوہ نا کمیز پر اے تے یوسف علیہ السلام دی کمیز دینا تیرے میرے آقا اکرام مہندی کتاب ایل عدیسان یودہ ویچ واقعہ موجود ہے سرکار تشریف فرما سنی کہ یودی دی لڑکی انہیں کلمہ پڑھ لیا کی پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا تے صبح شام سرکار دے گیت کا دی یودی یہ سننی سکنا بڑا ماردہ اتفاق ایسا ہویا اس یودی دی اکھا ختم ہو گیا اکھا مک گیا نور مک گیا بڑے علاج کرے ٹھیک لو ہے ایک دلو لڑکی بیٹھی ہے کہ نہیں اببا ایک داکٹر میں بھی سنے ایک طبیب میں بھی سنے آکھے دے او دے کلو میں ایک سرما لیا تیری اکھا مجھ پا دے ٹھیک ہو جانگی اوہ سکے جلدی کر میں تھے بڑا پریشانہ اوہ سکے آپ با میں چلنی ہوں میں لیا ہوں نہیں ہوں گئی ہے سرکار ارام پہ کر دے چادر تانی ہے سرکار نوچکانہ مناسب نہیں سمجھیا نبی پاک دے چوڑے نو اٹھا لیا اپنا دوپٹہ بچھا لیا چوڑے مبارک اینج کر کے رگڑے نے زمین کو جناب کٹا جدا لگ گیا سی اوہ ننو رگڑ کے دوپٹے تھے پاکے لیا کے اینج کر کے دوپٹے بند کر لیا لیا کے چل پئیے چوڑے اٹھے رکھ دیتے نے اینج کر کے بند کر کے جدو پہنچیے اپیدے سامنے جا کے بیگی سلائی لے لی اوہ سرکار دی خات مبارک جوڑے لی سلائی دے نال لکے اکھا مچ پا دیتی ہے جدو اکھا مچ پانے دی دیر ہوگی اکھا روشن ہوگی یہاں نے اکھا روشن ہوگی یہاں نے دیکھا ہے لگا بچی بڑا کرم کی تھی بڑے ڈاکٹر لا علاج کر آکھ دے دیتے اکھا میرے یہ ٹھیک ہوگی یعنی کیلے ڈاکٹر کیلے طبیب کو لولے اندی اکھا اب بات طبیب دا نا نا پچھیں اونے اکھا نہیں دسی ضرور میں جا کے ہوں دا شکریہ دا کرنا ہے اوہ ساکھا نا نا پچھیں اونے اکھا نہیں دس جدو بار بار اسرار کیتا کہہ لگا میں تنو ماراں گا جنا دسے ہی پھر لڑکی بول پی کہہ لگی اب باکی دسا اوہ کونے اوہ کبلی والا مدینہ تیبا بچرین والا خدا دے عرشی اتے جابین والا اوہ دیکھا دے بچ قدرتی سرمین دی دھاری اوہ دلانو قتل کریں دی جنہیں کتاری جے زلی خا میرے کملی والے نو ویکھ لیں دی جے زلی خا میرے کملی والے نو ویکھ لیں دی نا پچھے یوسف شامی دے پین دی اوہ کملی والا اوہ دے جوڑیاں دی میں خاک لیایا تے سڑ اے تیری آنکھا بچ اوہ دے جوڑیاں دی خاک پائیے درہا بیک ہوتے سے ہی ہے یہودی بولو کونے یہودی ہے یہودی ہے لگا اوہ دے جوڑیاں دی خاک میری اکھاں بچ پا دیتی یا میں تو دا نا نہیں سن سکتا تے تو دے جوڑیاں دی خاک میری اکھاں جو پا دیتی چھوڑی چک لئی چک کے اکھاں بچ ماری ہیک واری چھوڑی ماری اکھ نکال دیتی چوڑی اکھ بیک یا تے تھلوں نمی اکھ آ گئی ہے دوبارہ پھر ماری ہے تھلوں پھر نمی اکھ سبارہ پھر ماری تھلوں پھر نمی اکھ کہہ لگا جیب گلے کیوں جاں سرمائے بار بار اکھ پہی بڑھ دی گئے بار بار اکھ بڑھ دی پہی ہے آج ڈاکٹر بھی کہنے ناکھ دی اندر سوئی بھی لگ جائے آنکھ جو جائے تے کام نہیں دین دی نور ختم ہو جانا ہے انہیں آنکھ چھوڑی لال کر دی ایڈا یو دی پکا سی نا ایڈا پہا کینے نا سی اس رے کہنے کہ میں نے محمد جوڑیاں بھی خاندوا لیا نہیں جائی دی انہیں آنکھیں آباد یونی لائی بڑھ دیا اے کر لے اے اے ایسا سبی نہیں یا دے کے پاس لے تبہ اے دن کے پاس چھوڑی لگا نا جبان پریگا بڑھ دے نہیں چندی پہا پھر دے نو چھوڑ دے نہیں دائیا نخاری بڑھ دے نہیں دائیا نخاری موڑ دے نہیں ساکچ خیر خدانیوں بڑھ دے اس وγάس نے اپنا قریب ہے جیہاں لگیPN آیا نا جن Br 농 جرم پر تو خدای جوڑیاں رہے جوڑیاں رہے جنت سبس میں خامدہ جنت سات کری مار مارد ساتھا لیکن اللہ کی طرح ہے اب نیاج جانmt کی کی دیئے سلامت کی دیئے میری آن کھڑا ترد ختم کر دیتا ہے میں بیماری تو شفاہ دے دیتی چالو دیکھو لے چال میں نکلمہ پڑھا کے جنت میں عطا کرتا ہے آگیا پڑھ گیا لا الہ ولی اللہ عزت والے رسول ہی ولی مومنین عزت اللہ واسطے عزت اللہ دے رسول واسطے آج میرے دوست اے وجہ کہ سرکار دے جوڑیاں ویچوی کمال ہے اور نبی پاک دے علامہ دے جوڑیاں ویچوی کمال ہے میرے پیر سیال خواجہ قمر دیل سیال بھی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تشریف فرما سن میں کول بیٹھا تھا بچپندہ آلم سی طالب علمی دا دور سی میں بیٹھا تھا ایک بی بی آئی انہیں جناب انہوں جن پہندہ سی جن تے کول آکے بیٹھی تے آنی جن حاضر ہو گیا تے بولر نہیں سی دن دا زبانوں نے اسی بولر دیتا اوہ اوہ کر دے ادھکار جی عمر دی بی 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 بیٹھی نے تے دارے سنگیاں کیا حضور انہوں جن پہندہ پر غلامہ تو آ دیئے میرے پیر نے کوئی دام نہیں پڑیا کوئی کچھ نہیں کیتا میرے پیر اینج کڑ کے کھلا پیا سی پیر سے آل دی جوتی پہ ہی سی آپ نے جوتی اٹھا کے نا تے فرمایا انہوں چھوڑ نہیں کہ پیر سے آل دا کھلا کھا نہیں اے پیر سے آل دا کھلا کھا نہیں اے پیر سے آل دا کھلا پڑا پہ رہی تے اوہ سہبت جیڑا نہیں سی پولدہ پہل کے کہہ دے سرکار کہتے کہاں فرصہ پر آج تُس ہی میں نو مسلمان کر دیتا ہے کھلیا نو مسلمان کر دے دے انہوں دے جوڑیاں مچے ایک کمال بس بات اتنی ہے کہ دوستو اللہ تعالی اینا عزت والے دی سانو عزت کرن دی تو اینا دی خدمت میرے خدا دی قسم میں تصنع مناوٹ نہیں حضور کملا صاحب دادہ صاحب اتنے شفیق نے اتنے میربان نے قد بیع جہنہ تیلی کردہ ہے وہ ساری رات بیٹھے ہی روی اتنا اخلاق اتنی محمد میں آیا تھا میں نے فرمانے میں مولوی کتھوٹ رہے ہیں میں کہا جی بڑی دور ہو گندل اچھا بڑی دور ہو آیا تھا او لے پہی رضائی پہی لیٹ جا میں کہا دور میں فرما لگے تیرے واسطے دعا کر آنکھے تو اور آنکھا لائے اتنی شفقت فرمان دے نے اور اتنی میربانی فرمان دے نے اللہ تعالی اینا درسایا ساڑے تک قیم و دیم رکھے اینا دی محبت روے اینا بنیانا ساڑا تعلق روے اور پیار محبت روے اور اللہ تعالی اینا آستان انہوں عباد رکھے